اسلام علیکم میں ہوں ناریہ انوار اور امید کرتی ہوں آپ سب خیر یہ سموں گے ناظرین ان سارے سیشنز کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ اس ٹاپ مارکٹ میں بلپور طریقے سے کام کر سکیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں با لیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ کوئی بھی انفرمیٹف سیشن جو ہے وہ آپ سے مس نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں اور ناظرین آج ہمارے ساتھ جو ہے جو میمان موجود ہیں ان کا حوالہ سے میں بتاتی چلوں آج ہمارے ساتھ اسپیکٹرم سیکیورٹیز کے سینئر وائس پریسڈن فرحان کریم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے مارکٹ کے حوالے سے تو چلیں انہیں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی ویلکم سر کیسے ہیں سر آپ خیجت سے ہیں جی علم دور سر سب سے پہلے تو مارکٹ کے حوالے سے میں جانا چاہوں گی کہ اس وقت مارکٹ آج کافی ہم نے مارکٹ میں ایک اچھی ایکٹیویٹی دیکھی کل کافی ڈل ایکٹیویٹی تھی آج کافی اچھی ایکٹیویٹی رہی تھی آگے کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا سا آپ جوڑا سا ایک ریویو دے دیں مارکٹ کے حوالے سے مارکٹ کا آج آج بھی اتنا زیادہ تو نہیں ہوا ہے آراؤنڈ فور ٹوٹ ونٹی ونگ اجنشیز کا کام ہوئے بٹھے کے مارکٹ آج آب ہوا ہے آراؤنڈ فائیف سیونٹی کے قریب پلس یہ کہ جو چیزیں ایونٹ بھی سامنے ہمارے ہیں جو ہو رہے ہیں جیسے کہ ابھی ایسی ہو کی جو آپ کی جو میٹنگ جو چل رہا ہے بلک وہ کنڈکٹ ہو رہا ہے دو دن کا ایونٹ یہ بھی ہے اس میں بھی بارہ مارکوں سے لوگ آئے رہے ہیں بلک سارے جو ملپنسٹرز بغیرہ ہیں وہ آئے رہے ہیں سیم ایس ٹانہ کے صدر جو ہیں وہ بھی ہمارے انہوں نے بھی وزٹ کیا ہوئے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ آؤٹکم کچھ بہتری ہوگی بلک ریلیٹڈ ٹو آپ کا ٹریڈ ہو گیا یا دوسری چیزیں ہیں بلک ریلیٹڈ ٹو کیپیٹل بارکٹ جو ہے اس پیسیس ٹو پر بلک بارکٹ اسٹل ہماری لاسٹ انٹیو بات ہوئی کہ اس میں خاصے انڈیکس آراؤنٹ ایٹی کے صریفتہ آج ماشاء اللہ ایٹی فائیو تاظر پر انڈیکس کھڑا ہوئے تو آئیسہ آئیسہ جو ہے وہ انڈیکس کے اندر جو ہے وہ پوائنچ کا اضافہ بھی ہو رہا ہے اور سیم ہے جیسے کہ انٹرس فیڈ تو کٹ ڈاؤن ہوا ہے اس کا ایمپیکٹ آپ دیکھے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سٹیل کے اندر اور سمنٹ کے اندر اور سیم ہے اس ٹیکسٹائل کے اندر بھی آئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بہتر لگتی ہیں ابھی ویسے زیادہ دوروں کا فوکس اس مند آپ کہہ لیں یا آپ پندرہ دیس دنوں میں رہ رہے ہیں جو فوکس کیا لوگوں نے وہ او جی دی سی پی پی ایل پی ایس او اس کے اندر آئے اور لاسٹ او تھی جیسے جو ہے وہ اس میں بھی اچھی ایکٹیوٹی دیکھنے کو آئے گئے سیم ہے جیسے اٹک ریفائن لیا شکل لگا ہے تو یہ بھی ایک اچھی بلدہ سائن ہے کیونکہ یہ سیکٹر تھوڑے سیکٹر اس میں کام ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے وہ چھوٹے ایٹموں میں کام ہونا تھوڑا سا کٹ ڈاؤن ہو گیا ہے اب جو مین بوٹ آئٹم ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ خاندانی سٹوک آپ کہہ لیں یہ او جی پی پی ایل پی ایس او بڑے سٹوک سے اس کے اندر میں وہ کام زیادہ زیادہ ہو رہا ہے لوگوں نے اس میں پارٹسپیشن کرنا زیادہ شروع کر دیا ہے سہی بلکل یہاں ہمارے ساتھ پارٹسپیشن بھی موجود ہیں اور ہمائیوں آپ کا سوال تھا آپ کینلی اپنا سوال کیجئے پلیس السلام علیکم سر مجھے انگرو کورپریشن کا پوچھنا تھا دو تین دن سے مطلب ڈاؤن ہو رہا مسلسل اس کے بارے میں بتاتے ہیں کیوں ہو رہا ہے انگرو کورپریشن کے اندر بسکلی دیکھیں اس کے اندر آپ کو جو ڈیپیڈل کی شکل میں وہ چیزیں آئیں گی اس کے اندر اتنا زیادہ فوکس ویسا نہیں ہے اس کے اندر کوئی ایکسٹر آرڈری کوئی چیزیں ہو اس سے بہتر برخواستے مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے بن قاسم ہو گیا یا ایف ایف سی ہو گیا کیونکہ یہ دوروں آپ سے مرڈ ہو رہے ہیں تو اس کا ایک کمپنی بن جائے گی تو وہ مجھے جو لگتا ہے کہ جہاں اگر آپ کو ویلیو نظر آتی ہے انگرو کورپ کے اندر تو میں خاصے وہاں سے اس میں سے شفٹ ہونا چاہیے انگرو کورپ کے اندر شفٹ ہو گیا تو آپ ایفورٹ میں چلے جائیں یا پھر بڑا فوجی جو ہے وہ ایف ایسی جو ہے اس کے اندر تلگوف کر جائیں کیونکہ بسکلی تو پیور فائٹلائیڈر سیکٹر کمپنی جو ہے وہ انگرو کورپریشن اب پیور فائٹلائیڈر کپنی نہیں رہی ہے تو جو فائٹلائیڈر میں جو افشائیڈ نظر آرہا ہے وہ اس کے اندر اتنا زیادہ انگرو کورپ کے اندر نہیں آرہا ہے تو اور پلس یہ کہ تھوڑی سے اس کے اندر جو ابھی اسے لاس بند تو سیلنگ وغیرہ تھی سی ایم ایس انگرو بھی اس کے اندر انکروٹڈ تھا بٹ مجھے ویسے جو زیادہ بہتر لگتا ہے اگر آپ فائٹلائیڈر کے طرح آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو میں پاس سے ایل فوٹ میں رہیں یا پھر آپ بڑا فوجی جو FFC فوجی فائٹلائیڈر جو اس کے اندر اپنا جو اس کے اندر میک اپ کریں جی آواز آری ہے جی تینکیو سر جی زیشان آپ کا سوال ہے پلیز اپنا سوال کیجئے جی اسلام علیکم جی سر یہ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں یہ 95 96 99 تک آگیا سو کیا دیکھ رہے ہیں سو پاندھنا تک مشکل ہے فیوچر میں کتنا جانا مشکل ہے آن فائف تک جا سکتا ہے فیوچر میں بلکل بلکل جا سکتا ہے ایسا ایسا بردہ بیسکلی اتنا زیادہ پی مجھے لگتا ہے کہ اس کی ویلیو جہاں پہ کافی سسٹین کرتی ہے یہاں پہ میرے خاص سے اب وہ اور بات ہے شیئر کی پرائیس نیچے آتی ہے جو لوگ جو رہے گئے جنہوں نے آخر میں بیچنے کے لئے آگئے ہیں جو چیزیں اس کے اندر ہیں تو اس بسنس پہ میرے خاص سے جہاں سے جو کٹ آف ہو جو بھی چیز تو اوگر بلک زیادہ تو نہیں آئی ہے کہ بلک سارا کچھ ہو گیا ہو گیا گا پہ جو پیسے پورے پیسے تو نہیں ملے گا گزر چک ہے 24 تک وہ پیسے ملیں گے اس کے اوپل لوگ کی فورس ہی الگ لوگ کر رہے ہیں کس کی ارننگ کے اندر جو 35 کی کمی آ جائے گی اس کو گر کرتے بھی ہیں تو بھی میرے خاص یہاں پہ اس ریٹ پر ہولڈ کرنا چاہیے آگے اس کے اندر پہ بی وائی گاڑی جو بھی لانچ کر رہ ہیں اس کا بھی لوگ نے بھی کلکولیٹ نہیں کی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں چیزیں جیسے سٹل داؤن شروع ہو جائیں گی میں خاص اس کی ارننگ بھی بی بی ارنی آئی گی مجھے لگتا ہے جو ون ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائر تک جا سکتا ہے اور اس میرے کے اوپر یہاں پہ بیشنا نہیں چاہیے ہولڈ کرنا چاہیے ہر کسی کے الگ الگ میرا اپنا دیو یہاں پہ اس کو ہولڈ کرنا چاہیے جی رائے ابرار صاحب آپ اپنا سوال کیجئے پلیس چلیں ان کا سوال ہے رائے ابرار صاحب ایرنگ کی پروجیکشن بتا دیں اور جو ہے کار کی پہلے فیوچر تھوڑا سا ان کیس کے حوالے سے بتا دیں اگز اگز مجھے اگز سکتے کہ ایرنگ کی کنجیکشن کیا ہوگی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے ارنگ بہتر ہوگی ہے ابھی اس میں اپن ولوٹائل گاد ہے مجھے لگتا ہے کہ نیئے ٹرم میں یہ اراؤنڈ ون سیونٹی پائی ون ایٹی پائی تک ایر لنگ جو جا سکتا ہے اس انڈسٹری کو بیلیفٹ بھی کافی دیئے ہوئے اور پھر یہ بھی موبائل بیکنگ اندر ہیں ایم ایس گاڑیوں کے اندر بھی آنے چیزوں کو دیکھتے ہیں میں خاص اس کے اندر اچھا چینج آ سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایر لنگ کو حول کرنا چاہیے کوئی اس کمپیوٹیٹر بھی مارکٹ کے اندر نہیں اگر آپ موبائل میکنگ کمپنی کے ساپ اس کو دیکھتے ہیں تو ایر لنگ واحد کمپنی کام کر رہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو حول کرنا چاہیے ایر لنگ کو جس پر فضل ویلیو اس کی بڑی سو صحیح جی ماجد افتخار صاحب آپ اپنا سوال کی جوے پریز میرا میرا question یہ تھا کہ جس جور گور گور نے پانچ ایپی پیس کے جو ایگریمنٹ کو terminate کر دی ہیں اور کل سے نیوز آ رہی ہیں کہ باقی اٹھارا ھائی پی ہیں ان کی بھی جو پی بھائی دیں جو باقی لیس کمپری ہیں آئی ایم ٹاکنگ آبا ایپی ایل ایپی ایل اور سیف پاور سیف سوال آپ کا اچھا ہے دیکھ اس پر جو چیز ہے نا جو پاور بناتے ہیں پاور سیل آف تو ان کا خیر ہو بھی نہیں رہا سب کا سب جو گورنمنٹ کے ساتھ پاور پرچیز ایگریمنٹ اس کے گورنمنٹ جو پی آف کرتی ہے پاور پرچیز ایگریمنٹ سپوس کریں سو میگا وارٹ کا ہے تو سو میگا وارٹ کی پی ملنی ملنی ہے تائے گورنمنٹ ان سے دس میگا وارٹ پرچیز کرے تو وہ چیز ایک غلق چیز چلی آرہی تھی لیکن اس کو ایک ایگریمنٹ چیز آگے چل رہی تھی ہے لیکن جو چیزیں دیکھتے ہیں جتنی پیمنٹ ان کو مل چکی ہے اس کے بیسس میں بھی بکس کے اندر وہ کیش اچھا خاصہ پڑا ہے جو اگر آپ نشاعت پاور کی بات کرتے ہیں نشاعت پاور کی بات بات کرتے ہیں تو اگر پورا وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں اپنا بزنس سپوس کہنے کمپنی ختم بھی کرتے ہیں تو بھی ان کو ایک دیویڈنڈ کو جو پی آف کرنا پڑے گا پاور دیکھتے ہیں تو اس کی بھی میرا خاص ساٹھ سپتر روپے کی جو بک ویلیو ہے اس کی جو اور اس کا ریڈ چل رہا ہے چھو بیس پچھس سو روپے چل رہا ہے اس حساب تھے تو ان کے پاس جو آپ کہلیں کہ اچھی خاصی ہے پی کرنے کی جو اگر سپوس کہ سارا ملل وائیڈ ہو جاتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے جو کچھ ہو جاتا اس کے باوجود بھی شیئر ہولڈرز کو جو جو بھی ہوتا تو اس کے پی آف کرنا ہو گا تو وہ ایک پلس پونٹ ہے جو چھوٹے آئی پی پی جن کو لوگوں نے ہولڈ کر رکھا ہو اس چیز کو دیکھتے پانچ روپے نوے پیسے کا ڈیویڈن دیا اس کا 22 روپے تھا 22 روپیز 22 کے اوپر ہی 22 50 25 تک گیا ہوگا جو ہائی اس نے بنایا ہے اگر ہم لے تو دیکھیں ڈیویڈن لے لیں گے لیکن ہم exit کیسے کریں گے تو اس کی وزہ سے اس کوئی ایسی 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 گومنٹ نہیں آئی ہے اور اچھی بات یہ کہ یہ کمپنی دو دن کے اندر اس کا بکر بھی ہو جی بہت شکریہ ماجد صاحب آکھے سوال کا اچھا یہاں پر ان کا ali raza کا سوال ہے ali raza اپنا سوال کی جوئے پلیس سوال جی والی سوال میں معلوم کرنا چاہ رہا کہ آگا steel کی due indigence کب تر expected ہے کیونکہ در سے بات یہ sale ہی ہونے اور جو چیزیں اپنے اپنے صحیح بولا یہ فوجی فاؤنڈیشن کر رہا ہے کو جو چیزیں آرہی ہیں اس پر مطلب کنکلوزن یہ یہ کس ریٹ پر کر رہے یہ مطلب ایک مین سوال یہ ہے جب سوال کہہ رہا ہے بیس روپے پر کر رہا ہے اکیس روپے پر کر رہا ہے تو وہ اکیس کے اندر ایک پوزیٹیو پوائنٹ ہے اس کے اندر جو لوگوں نے پر پر چیز کیا رہا ہے اس کی ڈیلیگنس کی ڈیلیگنس آگئی ہے نہیں آئی ہے اتنا پتا ہے آیا وہ ہی آیا کہ اس کا وہ لے رہا ہے اپ سائیڈ نظر آ رہی ہے تین چار مہینہ لگے اور میں اس میں ایڈ کروں کہ آپ کہاں تک ایک سائیڈ کرتے ہیں یا کیا پرائیس تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہے نہیں کمپنی جب چیز جاتی ہے نا تو وہ پھڑا سا اپنی پریمیم میں اس کے اوپر سیل آف ہوتا ہے تو ایک پلانٹ بنا رہا ہے تو جو بارکٹ ویلیو ہوئے اگر بارہ روپے کی تو سیل آف ری ہونا چاہیے تو اگر ابھی جو بارہ روپے تیرہ روپے اس کا ریٹ چھل رہا ہے تو کم سے کم اس کے در پاچ روپے کا مارجن ہونا چاہیے جہاں پہ یہ تینڈر دلے کہ آپ اپنے شیل سے وہ ڈیپولیٹ کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے مجھے اپنا view یہ کہ سراؤنڈ جانی بیٹوین 18 سے 20 صورت تک اس کی آنی چاہیے لب آف جو ہے آج مجھ سے بھی کسی نے ٹی آر جی کے حوالے سے صبح پوچھا تھا تو ٹی آر جی کو بتھا رہے بہت یاد آ جو میں آیتا مجھ سے بھی سوال کیا دے کہ ٹی آر جی میں سٹیٹ رہی گا کیونکہ ابھی بھی جو کافی بک ہی کیا ہے ہر جگہ بہتر ہو رہی ہے بہتر چل لے لیکن ہمارے بیس بیس دیکھ جا تو اتنی اچھا ٹی آر جی لے چلو میں جو پرفون کیا بہتر اس میں رہی نہیں اگر آپ ٹی آر جی میں ہی اگر آپ ٹکنالوجی کمپنی میں جانا ہے تو میں خاص ٹی آر جی کے بجے اگر آپ چلے جائیں یا اکٹوپس ایوی اگر آپ اس سے نمبرنگ کرائیں گی پہلے نیٹس لے لیں اور پھر اس کے بعد اگر آپ ایوی ہوتا تو اس کے basis میں اس کی ویلیو جائے پھر وہ موف کرتی ہے ٹی آر جی میں سوٹ ابھی ٹائم بھی تو وہ ایسی چیز نہیں آرہی ٹی آر جی سوال سوال بھی ہے ٹھٹا سیمنٹ میکسمم کہاں تک آپ دیکھتے ہیں ٹھٹا سیمنٹ نے سیمنٹ آؤٹ پر فورم جو کیا ہے گر آپ کنسرن ٹو ویلیو پونٹ آف سو دیکھے تو میں خواہ ٹھٹا سیمنٹ نہیں کیا اور اب یہ آگیا ہے تو کافی ہائی تو اس نے بنایا ہے اب جیسے جو دوسرے سیمنٹ جو اس کے اندر بھی موف کرنا چاہیئے سپیشلی آپ کا اس میں جا سکت ہے لکی کافی لوریبل پر آیا ہے لکی سیمنٹ جو اس میں مختلف چیزوں کے اندر بھی ہے چھوٹے میں اگر آپ کو رہنا تو مجھے یہ تو یہ آپ چھوٹے میں اگر آپ کہہ رہے تو اس کو بھی کنسرن کرنا چاہیئے انہوں نے بھی اپنا اور ایکی بھی بڑھ رہی ہے یہ بھی سوال ہے مالی کا ٹیکس آن لائن پی کر دیا تھا کب تک واپس ہوں گے دیکھیں میرے اس پہ نہیں نالیج میری ہے وہ ٹیکس ہو جائے کہ آپ شیئر نے آپ کو ملیں گے جلدی وہ چیزیں ہو جائیں گی کیونکہ کوپریٹ گورنس کے اندر ہر چیز ٹائنگ ریلیٹیڈ کافی امپورٹن فیکٹر ہوتا ہے جو آپ اگر ٹاپ کمپنی جاتے ہیں تو اس ساری جیز میں بڑی کلگولیٹ کی جاتی ہیں کہ آپ ڈیویڈن آناؤنس کرتے ہیں تو کتنے دن میں ڈیویڈن کے اوش شیئر رنس کو جو بھی آپ پوپر ایکشن لیتے ہیں اس چیز فائنلائز جلد کرنا بہت امپورٹن فیکٹر ہوتا ہے جلدی آپ کو بل جائیں گے اچھا ان کا ایک اور ایک سوال ہے لکی کے حوالے سے کیوں ڈان فول جا رہا ہے لکی کے اندر بیسی ڈان فول ایس بھی ہے تو سیلنگ ہے لکی کے اندر تو اس بیس پہ جو ہے وہ توریس کی پرائس نیچے آئی بھی ہے ادر وائز میں خاص سے ایٹ سفٹی بلو مل رہا تو اچھا چانس ہے بائی کرنے کا باقی ہے کچھ کونٹیٹی آئی بیٹی مارکٹ کرنے کے لیے کچھ چیز آتے سیل آف کرنے کے لیے تو مارکٹ کندر یا کوئی آپ ڈاؤ ہوتا ہے تو لوگ اپنی ڈیلیوری بھی بیچ تے ہیں تو وہ چیز ہوتی ہیں جب بیچ میں یہ کلاوڈ یا کنٹر نیچے کے فروز لگے اب جنہوں نے پوزیشن لی ہوتی تو آس کو آؤ کب کرنے کے لیے دوسرے سپر بیچ ہیں مارکت ٹھوڑی سی مطلب ڈیلیوری ہوتی ہے لکی کی بات کر رہی میں ہاتھ لکی لی چاہیے اور خوری کرنا چاہیے سنے بھی تو پر دے ماجی تفتیفار سب آپ کا سوال نکی جی اچھا سب میرا question تھا کل سر ایفرد کا ریزرٹ آیا تھا تو ارننگ تو ان کی بہتر تھی مگر ڈیویڈنٹ جو تھا جو ان کی پریویس ہسٹری ہے ایفرد کی کافی اچھا پی آؤٹ کرتے ہیں تو ڈیویڈنٹ اس لحاظ سے اس دفعہ کم آناؤنس کیا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہے آپ کے نالج میں تو یہ کانڈی شیئر کر دی گا دو روپے کے خریف ڈیویڈنٹ آئے ہیں بٹ یہ کہ پورے سال کے حساب تو اور اس کے لئے چیزیں کافی ہیں جو آپ کہلیں گی گروہ کہلیں سٹاک میں وہ بھی کافی ہیں ایک ہوتی ہے سٹاک ہو اور انٹی سٹاک ہو تو یہ جو سٹاک سے دونوں چیز ہیں وہ شو کر رہے ہیں اور اس کے برو بھی ہو رہی ہے بھر رہی ہے بھر رہی سٹل ہولڈ کرنا چاہیے بلو ٹو ہونڈڈ آیا تھا آج ٹھیک اراؤن ریکمینڈیشن تھی بھائی سائی مجھے بہتر لگتا ہے ہر پورٹر لی پہ چھے روپے دیمیڈن دے آگے جو پورٹر لگتا ہے بہتر لگتا ہے پی آف اس کا دیکھ سکتے ہی فٹ اندر جی علی رضا کا سوال ہے علی رضا پریز اپنا سوال کیجئے آپ ایک کو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھے کہ capital market میں capital gain پر ہونا چاہیے بونس شیئر میں ماری کا مسئلہ بھی چل رہا وہ یہ کہ تیکس government کو چاہیے 10% اور ان کو وہ چاہیے بھی x price کے اوپر میرا آسل میں جو بات سمجھ میں نہیں آرہی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی share 4,000 جتنے کا بھی لیا جب اس کو shares ملتے ہیں تو next day تو x price پر آجاتا ہے 4,000 capital market میں capital gain پر ہو چاہیے نا why it is on bonus shares why dividends کے ساتھ بھی ہی ہوتا ہے کہ آج dividend ملا 10 روپے کا 10 روپے share نیچے کھلے گا تو 10 روپے میں سے tax cut گیا جب میرا capital loss 15% % دکھا جائے تُو مطلب why is it like that tax session اس طرح کی غلط چل رہی ہمار مل یہ بہت پہلے بھی لوگوں نے کیا تھا اور بونس شیئر تیکس کا مل کرنا کوئی چیز کوئی سمجھ نہیں آتا لیکن ایک کچھ نہیں سکتے لیکن مین چیز یہ کہ جو کامپنی جیسے جو بی بونس دیتی ہے بونس آپ کے بونس رہ جاتے ہیں جو آپ کو نہیں ملتے تو اس اماؤن پہ آپ جو بونس کا پیمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو بونس ملتے ہیں اب یہ ماری بڑی کمپنی تھی اور اس کا ایک بڑا ایک ہوتا ہے بونس کا جو اگر کوئی چھوٹی کمپنی ہو بونس دے تو کیونکہ گھر سے بات ہے بھاری بونس چھوڑ بھی نہیں سکتے اگر آپ چھوڑیں گے کافی ہٹ ہو جائے گی آپ بلکل آؤٹ آف ملی ہو جائیں جہاں سے آپ نے پرچیس کیا تھا تو پھر وہ اماؤن اور پھر نمبر افتر نہیں کریں گا تو کافی آپ کے لئے نیگٹیب ہو جائے گا تو دیکھیں ہو سکتے بعد میں کوئی چیزیں ریلائز کریں یا بہتر ہو ابھی تو چیزیں چلنے ہی اسی کم کو فالو اپ کرنا ہے تو یہ چیز ہے اور جو گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہے اور جو پی آف کرنا تھا بولنس کو اویل کرنے کیلئے اس کے باوجود بھی مہاری کی شیئر پرائز آپ بونس آپ ہو گیا تو اس کی وجہ سے مہاری میں آپ دیکھیں کہ آخری دنوں میں جب ایسی سیلنگ آتی نہیں لوگوں نے یہی کیا کہ بونس آئے گا اس کے بعد دن منی آنا جائے دو کیپ لگیں گے مہاری میں تو پھر ہم اندہ منی آئیں گے لیکن مہاری کے اندر کیپ لگے اور اتنا اوپر آیا کہ اندہ منی ہوئے تو آپ کوئی نیگٹیو نہیں رہا ہوگا بینیفیشل ہوں جی آہ جی جی پوچھ نیکس کسٹن بھی میں یہ کہ جو میں نے میری نالج کے حساب سے ایف سی ایف سی گروپ کی ہیں تو پیس کا جتنا اچھا ریزلٹ آیا اس کے بعد پیس کا اور ایف سی ایف سی دونوں کے فیچر کے بارے میں کیا نظر آتا ہے پیس مجھے بہتر لگتا ہے ایف سی ایف سی کی بات کر رہے آپ سیکیورٹیز کی بات کر رہا بلک اس کو پیس ہے ریل سی کپری تراغ ہو رہی ہے اور کوئی جو کہہ سکتے کوئی بیڈنگ دین کوئی کنسٹرٹ کیا ہے لہور میں جو ملہب ریل کوس کا ملے گا جس لائک ریل سی ٹیٹ کا کہلے کہ اس کی انکم آنا شروع ہو جائے گی تو آپ ایس پیس مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بہتری ہو سکتی ہے جس لائک بون کی طرح ہو جائے گا جیسے 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 دولمن سی ٹی ریڈ کو دیکھ لیں انہوں نے بہلے یہ چیزیں بنائی پھر بنا کر کہ انہوں نے ملتا ہے وہ ریل کی شکل میں ان کو دیو جو شروع پی آف آئندہ آنے والے سالوں میں اچھی value آپ دیکھ سکتے ہیں کیس کے اندر سے اینی ایسی ایسی فرس سیکیورٹیز بہت اس کا ایسا جتنا آئیڈیا نہیں ایسی 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 ہو سکتا ہے میبی اس کے اندر اس کا سٹیک ہو وہ بینیفیشلی ہوگا تو یہ بینیفیشلی فوجی پٹی لائزر جو ہے جو ہے ایسی پی کے شیئرز دے رہے تو اس سے آپ کیا لگ رہے ہے کہ یہ سننے میں آرہا ہے اس سے کی ورث بڑھ جائے فوجی پٹی لائزر کی تو کیا لگتا ہے تھوڑا سے اس کے حوالے سے بتائیے فوجی فٹی لائزر اور بن کاسم آپ اس میں مرز ہو رہے تھا جی تو اس کی ورث بڑھے کی فوجی پٹی لائزر کی آپ آگے دیکھ رہے نہیں دیکھیں دونوں فوجی فوجیوں کی کمپنی ان کو الگ ٹیکس پی کرنا ہوتے فوجی ایف 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 دنوں کو یہ ملا دیں گے اور ایف ٹیکس کو پی آف کرنا پڑے گا اب شیئر ایف 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 کے پاس فور پوائنٹ ٹو نائن جو آپ کے شیئر ہیں سپوز کریں جو آپ کا بن قاسم ہے اس کی ویلیو کو فور ٹو نائن چے تو ایف 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 اس کا سیمپل فورمولا یہ ہے کہ اگر آپ کو جو ایف 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 کی پرائز ہے سپوز کریں گے اگر ایف 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 کی پرائز دو سو بیس روپے ہے دو سو پچیس روپے ہے جتی بھی ہے اس کو آپ جوائیٹ کر دیں فور پوائنٹ ٹو نائن سے جوائیٹ کریں گے تو وہ بن قاسم کی پرائز آپ کو سامنے آ جائے گی تو اب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر سو روپے کی اگر آپ سپوز کرتے ہیں دو سو روپے کی ہے تو اس پہ اگر آپ فور پوائنٹ ٹو نائن سے جوائیٹ کرتے ہیں تو اس کی پرائز کیا آ رہی ہے اگر بن قاسم کی پرائز آپ کی سپوز کر رہے ہیں ففٹی تھری کی اور بن قاسم چل رہا ہے فورٹی سیون روپیس تو بھر لوگ پریفیر کرتے ہیں کہ بن قاسم کو ہم لے لیں کیونکہ یہ دسکانٹ کل مل لائے مرز ہونے کے حساب سے جائے اب نیکس پویسٹن یہ ہے کہ مرز کب ہوتا ہے مطلب یہ ابھی ایت ورز ہوگا دو مہینے بات ہوگا چھے مہینے بات ہوگا تو وہ ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ وہ کب مرز ہو رہا ہے اور جو تیس جون کے اندر جتنے بھی کوپیٹ ڈاناؤسمنٹ آ چکے ہیں وہ بھی دونوں کے اندر ایفیکٹیڈ ہوں گے جو بڑا فورٹی نے جو ڈیویڈن دی ہے وہ بھی اس میں سے مطلب ایڈ ہو جائے گا یا بن قاسم نے جو دی ہے تو ان کے شیرز آپ کو مطلب 4.29 کے حساب سے آپ کو ایفیسٹی کے شیرز بلیں گے جو آپ کے بن قاسم کی شیرز آپ کے پاس ہیں سوال پر ٹائم تھوڑا کم رہ گیا ہے ایک پی ٹی سی کے حوالے سے بھی سوال تھا کہ جو ہے تھوڑا سا پی ٹی سی کے حوالے سے بتائیے کہ آگے کیا لگ رہے ہیں کیونکہ پہلے یہ ہائی ہوا پھر اس کے بعد جو ہے یہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ابھی پھر تھوڑا سا اس میں آپ دیکھا ہے تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتا دیجئے دیکھیں پی ٹی سی میں بھی مطلب اس کی ارننگ پہ تھی اچھی نہیں آئی ہے پی ٹی سی کے جو ہے اب اس میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں کوئی چیز ایکوائر کرتا ہے تو پھر وہ ایک الگ سٹوری ہو سکتی ہے ادھر وائس میرا خواہ سے تھوڑا سا مطلب اچھلی کوئی مطلب انکم پونٹ آفیس سے تو ایسا اچھ نہیں ہے اب یہ ایک سٹیٹ اونڈ کمپنی ہے تو اس کے ویسس کو پر دوزو چیزیں پرائیوٹیز یا دوسری چیزیں ہو رہی ہیں اس میں اگر کوئی ایسا کوئی سودا یا کوئی آپ کہلے گی کوئی ٹاندیکشن ہوتی ہے کوئی اگر اس بسنس کو اس کی ویلیو اوپر آجائے تو وہ غلق چیزیں بٹ کنفرنٹ ٹو اگر آپ انکم پونٹ آفیس سے دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا کوئی بڑی چیز تو کوئی حضر تو نہیں آرہی چھلا لگی ٹی ٹی سی کے دنے صحیح آجائے آخر میں میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کون سے آپ کی فیورٹ سٹوپس ہیں تھوڑا سا اس کی حوالے سے بتا ریجئے دیکھیں ابھی جو باکٹ سینریو چل رہا ہے اس کے اندر مجھے مین بوٹ کے جو آئٹم ہیں آپ کا جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو پی پی ایل ہو گیا یہ آپ کا او جی ڈی سی ہے آپ کا مجھے ہپاور بھی اس لیویل کو پر اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ اس کو میں خاصلہ ان کرنا چاہیے ہزا لوگوں نے آؤٹ کر دیا ہے تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ آپ کا ڈیفائنری بغیرہ جو اس کے اندر اچھا چلنا ہے ریفائنری قدر سے اٹک ریفائنری اس نے آج کیا ہے اس پہ بھی کہتے ہیں وہ لب باتیں ہیں بھی واللہ علم سچ ہے لب انفرومیشن یہ ہے کہ تھوڑا سا اس پہ جو آپ کی انکم آتی ہے جو آپ کی ریفائنری آپریشن سے جو اس کے اوپر ڈیویجن یا ڈسٹریبیوشن جو ہے اس پہ ایک آپ کا وہ لگا ہو ہے بلہ آپ کہہ لیں کہ کیپ وہ لگا ہوئے کہ بند کیا ہوئے کہ آپ لگا ہوئے کہ اس کو آپ پی آف نہیں کہ وہاں سے نون ریفائنری جو آپ کا آپریشن ہے وہاں سے جو پیسے آتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو اگر یہ چیز آتی ہے کہ اگر آپ کے ریفائنری بلدس سے آپ کا جو انکم آ رہی ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں تو ایسے جن کے پاس کافی کیش رچ ہیں وہ ان کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں تو ان کا بھی اچھا آ سکتا ہے تو میں بھی یہ ریزنوں کے آج اٹک ریفائنری ہے دوسرے ریفائنری جو ہے وہ اوپر کی طرح موف کی ہیں تو یہ چیزیں بھی بہتر لگ رہی ہوتا ہے آپ کا ریفائنری ہو گیا اور آپ کا پی پی ایل پی ایس او اور آپ کا او جی ڈی سی ہے ان کو کنسل در کرنا چاہیے اور بلکل بہت شکریہ صرف رات میریم آپ کا اور جو ہمارے سے جی تی پر اٹیسپینٹس ہیں ان کا بھی بہت شکریہ آپ لوگ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ ۔ 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